نمسکر ایک بہت بڑی خبر ہے کسانوں کے لئے اور یہ کسانوں کے لئے کسی خوش خبری سے کم نہیں ہو سکتی اگر میں آپ سے کہوں اس سمیں کہ میرے ہاتھ میں پچاس کلو کی ایک بوری ہے یوریا کی تو آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچائی ہے کہ میرے ہاتھ میں اس سمیں جو یوریا کی ایک بوتل دکھ رہی ہے یہ نینو بوتل اس میں یوریا ہے یہ پچاس کلو کی بوری کا کام کرے گا بہت آشر میں ڈالنے والی بات ہے لیکن سمجھ لیں کہ اس نینو یوگ میں نینو یوریا ڈبلف کیا ہے اس ہمیں اس کو کے مددہ پردیش کے مارکٹنگ کے جو پرموٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اوم شرن تباری جی تباری جی آپ کا بہت بہت سوال رہت ہے دھنو اچھا تباری جی یہ بڑا عجیب دکھتا ہے کہ پچاس کلو کی بوری ہاتھ میں لے کے ہم بیٹھیں پانچسو میلی گرام میٹیزر ہے اس میں ہے اور یہ ایک اکڑ کھیتی کیلی پریاب تھے یہ ایک اکڑ خیٹ سلی پریاب تھے اس کے دو اسپری کرانے پڑیں گے کھڑی پچاسم میں اور ایک اکڑ خیٹ سلی پریاب تھے پانچسو امر آڈا کلو کی بوٹل ہے یہ ایک لیتر ایک بوری یوریا کا پکا SAM ہم ویگیان کی درستی سے مان سکتے ہیں کہ ویگیانی خوشیں ایس کو کی بہت بڑی تریکن کسانوں کے لیے خوشکوری ہے لیکن کسانوں کی تو خوشکوری ہے لاغت ہے پروہاں کو لے کے جانا پڑتا ہے بڑے بڑے ان کے پاہروں پہ لے جانا کہیں لے جانا تو ایزی لے جا سکتا ہے دوسرا کہا ہے سر اس کا پورا اپیوگ تھمتا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ جتنا یوریا ڈالتا ہے اس کا تیس پرسنٹ پودھوں کے کام میں آتا ہے بوری سے اس کو ڈالنے سے اس پر کرنے سے پورا اس کا نائنٹی پرسنٹ پودھا اپیوگ کر لے گا دوسرا اس کا ایک خیدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سر اس کے ڈالنے سے پندرہ ہ میں آپ مارکٹنگ والی بات کر رہا ہوں میں آپ سے تھوڑی سی کہ سب سے ایمپورٹنٹی تھی یہ ٹرانسپورٹیشن جو آپ نے کہا جس میں لاکھوں کرونا روپیا ہر سال بل گئے ہوتا ہے تو کچھ اس کی بچہ ہوگی اس کی بچہ جو بلکل سر جیسے بڑے 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 اس تھانوں پر کہیں لے جانا ہوں کائپ لے جانا ہے وہاں پر کیسے کسان لے کے جا پچاس کلوں کے بوری لے کے جانا پڑتا ہے اس کو تو جیب میں رکھ لے کہ آرام سے جا سکتی ہے ایک اکڑ خید کے لئے پریابت ہے اس کی اپیوپ شمتہ اتنی ہے کہ یوریا کی جو بوری ہے وہ تیس پرسنٹ کام آتی تو ہنڈیٹ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پودوں کے کام میں آ جاتی ہے اور جو ٹرائل کیے گئے ہیں سر کسان کے حساب سے دیکھیں تو پندرہ پرسنٹ اوپر بھی بڑھ رہی ہے جو گیارہ ہزار لوکیسنس پر انڈیا بھر میں ٹرائل پر اکثر کیے گئے ہیں میں موٹی کسانوں کی بہتشا میں آپ سے پوچھوں تو ہم جو پارمپرک یوریا کے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ جو ایک ہے نینوں لیکن ہے بڑی خوشکبری نینوں میں شکی ہوئی بڑی خوشکبری ہے تو کسان اس کا استعمال کیسے کرے گا سر اس کو کسان کو استعمال جیسے کسان کو فسل بہنے کے تیس دنواز پندرہ لیٹر کی ٹنکی میں تیس ایمل یا دو ایمل پر لیٹر کے حساب سے اپنی ٹنکی جو بھی پندہ لیٹر کی ٹنکی ہے یا بیس لیٹر کی ٹنکی ہے یا پچیس لیٹر ٹنکی تین ہی ٹائپ کی ٹنکی آتی ہیں اس پر یہ پمپ جس کو بولتے ہیں تو اس پمپ میں پر لیٹر کے حساب سے دو ایمل اس میں ناپنے کا بھی یہ سسٹم بنایا گیا ہے یہ تیس ایمل کا ہے جو اوپر اس کا ڈھکن ہے اس ایک ڈھکن کو لے کر وہ پندہ لیٹر والے پمپ میں ڈال دے گا اور فسل بہنے کے تیس دن بعد فسل پر اسپری کر دے گا ایک اسپری اس کو کرنا ہے تیس دن بعد دوسرا اس پر فسل بہنے کے ساٹھ سے پہنسٹھ دن بعد پھول آنے سے پندہ دن پہلےے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی الگ سے خات نہیں ڈالنے ہیں جو بھی اپنی یوریا ڈال ہے جو خڑی پصل میں بوری سے ڈال رہا ہے اس یوریہ کی ماترہ کو اس کو عادی کر دینا ہے اگر دو بوری اوپر سے خات ڈال رہا ہے کوئی کسان کھڑی پصل میں، دھان میں یا کسی اور دوسری پصل میں تو دو بوری اپنی ڈالنا ہے ایک بوری ڈالنی ہے، ایک بوری کی پورتی ہے اس سے ہی اس طرح سے نینو یہ کام کرتا ہے اس کی جو کیپسٹی ہے پارمپارک یوریا سے کام پونے پارمپارک یوریا سے پارمپارک یوریا کی جو صمتہ ہے وہ تیسری پرسینٹ اپیوک کرتا ہے پودا بات باہن کی جمین میں جا کر جمین میں نیچے چلا جاتا ہے جلشت سے باہر چلا جاتا ہے اس کو پودے نہیں لے پاتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ پتی بھی جاتا ہے پتی بھی ڈالنے کے بعد پوری پتی میں سامان روٹ سے پوری پتی میں پھیل جاتا ہے پھر پھیلنے کے بعد جب جب پودے کو جیسی جیسی آبستکتا ہوتی ہے بڑوار کے ساب سے ویسے ویسے پودا اس کو اپیوک کرتا جاتا ہے اور اپیوک کرنے کے بعد میں دیرے 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 جیسی جیسی اوپر بڑھتی ہے فصل آتی ہے تو اس کے ڈالنے سے فصل کی قوالٹی گڑھبتہ چمہ دانے کا آکار تیل کی ماترہ تیل والی فصلوں میں جو پریچھت یہ گئے ہیں 11000 لوکیشن میں انڈیا بھر میں سممیں پندرہ پرسنٹ اوپر سے زیادہ ہی ہے پارم پری کی اوڈیا سے اس سے پندرہ پرسنٹ اوپر زیادہ ہے ساتھ میں دانے کی جو قوالٹی ہے دانے کے سلینی فصلوں میں تیل کی ماترہ ہے دلینی فصلوں میں دال کی قوالٹی ہے اور دھانے فصلوں میں جو دانے کا آکار ہے گڑھبتہ ہے اوپر ہماری سیدھی پندرہ پرسنٹ کیا یہ دنیا میں پہلی بار بھارت میں یہ ایک تیوالی جو بہت بڑی بات ساجہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کہ یہ خالیت مدھا پردیش میں یا بھارت میں نہیں یہ دنیا میں پہلی بار نینو یوریا کا استعمار کیا جا رہا ہے آپ نے ابھی جہاں اس کا یوز کروایا وہاں سے پرنام کیا مجھے سر میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو چونکہ انڈیا بیس لیبل کا کوپریٹیو بھارت بیس لیبل کی سنستہ ہے اور پہلی بار بھارت میں یہ نینو ٹیکنولوجی دوارہ ڈاکٹر رمیس رالیہ دوارہ بنایا گیا ایک نینو اسپاد ہے اور گیارہ ہزار لوکیسن پر جو ٹرائل لگائے گئے گئے گیارہ ہزار چھتروب لگائے گئے اس میں جو مدھا پردیش پر لگائے گئے کرسی بجیان کے اندروں پر کرسی بجیانے میں آئی سی آر کے ریچرس اسٹیشنوں میں الگ الگ فصلوں پر الگ الگ جگہ ہے اس کے الگ الگ لوکیسن الگ الگ مٹی میں الگ الگ فصلوں پر جو پریچھل کیے گئے ہر جگہ اس میں ڈالنے سے پندرہ پرسن ایوریج یہ لکائے جاپا ہوا ہے ساتھ میں سر جو کیلے بیماری بہت سے پنجی سائیڈ ان کا دواء کا استعمال کرنا پڑتا تھا اس سے بھی اس سے نجات ملی ہے تو کسانوں نے اس کو سراہ ہے بہت سے کسانوں نے تو ایڈوانس میں جبکہ اس کا ٹرائل ہی چل رہا تھا پیٹنٹ نہیں ہوا تھا بھارت سرکار سے اپروول نہیں ملی تھی اس سے پہلے ڈیوانڈ کردید کی ساتھ ہمیں اتنا پہلے ہی سوزدو ہمیں بہت اچھا ہے ہم نے دو بوری یوریا نہیں ڈالی ہم نے ایک دو سر کسان ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اپنے کھیت میں یوریا کا اپیوپ یہ ہی نہیں ہے ایک یوریا میں ہمیشہ کہیں مانگ اور پرکی کا جھگڑا چلتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہم پورے دیش کو دے پائیں سر کیا ہے کہ یوریا کی جو آبستہ ہے ہمارے یہاں پہ انڈیجنیس اتنا پروڈکسن نہیں ہوتا ہے سوڈیسی پروڈکسن نہیں ہوتا ہے ہمیں بدیشوں پہ نیرور کرنا پڑتا ہے بھارت سرکار ایمپورٹ کرتی ہے پھر اندان پہ ہمیں کسانوں کو ابلب کراتی ہیں پھر بھی اتنا دونوں میں آیات اور مانگ میں گیپ رہتا ہے تو اس وجہ سے پورتی نہیں اپاتی ہے اور اس کی ایفیسنسی اس کی تیس پرسن رہتی ہے اس کی نبی پرسنٹ رہتی ہے تو تین گناہ تو سر یہیں کم ریکوائرمنٹ ہی کم ہو گئے اگر تین بوری چاہیے تو اس کی ایک بوری ایفیسنسی زیادہ ہے ساتھ میں ہمارے ہمارے ہم سے اتنا پروڈکسن کیا جارہا ہے اتنی ببستہ کی جارہا ہے کہ دھیرے دھیرے آنے والے سمیں میں کرب کے حساب سے پورتی ہو جائے گی ہمیں بہت زیادہ بیدیشوں پر آیات پر نیرون نہیں رہنا پڑے گا پورتی ہو جائے آپ مٹی، فسل، پودے سب کے ایکسپرک ہیں ایک آرگینک اور ان آرگینک یہ جھگڑا ہمیشہ چلتا ہے اور پارمپرک یوریا کے اوپر ایک آروپ لکھتا تھا کہ یہ جمین خراب کر دیتا ہے نہیں بلکل وہ کمکس کے ساتھ تو نہیں ہے نہیں سر اس میں سر کیا ہے کہ جو یوریا جو بلکل اچھا بہت آپ کا question ہے میں اس میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو یوریا ہم ڈالتے ہیں جمین میں تو یوریا جو جمین ہو جاتی ہے تو یہ تو مٹی کے ساتھ میں جو بھی اور جمین میں جو بھی میٹینٹ ہے ان سے قلعہ کرتے ہیں آپس میں ان میں انٹاغونسٹک ہوتا ہے یہ لیگ نیچے 30% دی پودوں کام آتا ہے اور لیچ ہو کے نیچے چلا جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے پودوں کے جلشت سے باہر چلا جاتا ہے جو جا کے پالوشن کرتا ہے ضررت کے بحور نیوٹے جائیے آپ پانیوں میں وہ اس سے ط visitor پودے پہ جل رہے ہیں پتی میں پورا سر پودہ لے رہا ہے تو پتی میں جا کے پودہ پورا لے رہا ہے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پودہ پورا اپیوپ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے سلو رلیز ہوتے ہوگے پودوں کو پورا کام میں آتا ہے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یا یہ اورگینک یوز کیسر کا یمیکل یوز نہیں ہے تو اس لیے اس کا اُجافعہ ہے اس سے بیٹر ہے اور ہر جگہ اس کا سر ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے ایون دوسرے راجیوں کے ایک چھوٹا سا ایکجامپل میں بتاؤں کہ کہیں پیسہ ہوا تک تیلہنی فصل کیا گیا تھا تو جو سرسوں ہوئی تھی اس کا مارکٹ ویلو پانچ رفیہ پر کنٹل اس کے ڈالنے والے فصل پر زیادہ ملا تھا جو بیٹا گیا فارمر نے حریادہ کے کسانوں نے جو یہاں پر کم تھا جو یوریا ڈالنے پیسہ تھا ان کے دانے کا کر سوٹا تھا کوئی بھی پیسٹی سائز یا یوریا جب استعمال کرتے ہیں ایک اور لوگوں کی بہت عام شکایت ہوتی ہے اور جاننے کو بھی اتصال ہوتے ہیں اس طرح کے لیے خبریں بکری پڑھیں ہیں جانگاری ہیں دوسری پڑھیں ہیں کہ کئی بار اس طرح کی چیزیوں کا یوز کرنے سے سواد بگڑ جاتا ہے دلکل دلکل یا آپ کی کہیں جو آپ نے جانچیں کی لگاتا اس کو لگا رہا ہے اس کو بنانے سے لے کے بیچنے سے لے کے اور کھیت میں استعمال کرنے تک تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سواد بگڑ جاتا ہو سر میں ایک تھوڑا سمیں کہنا چاہتا ہوں سواد سر اس لیے بگڑ جاتا سواد بگڑنے کے کئی کارل ہوتے ہیں کہ جب اوڑڈوٹ ڈالتے ہیں جو نیوٹین کی کوالٹی ہے یا جو مٹی کی اربرا سکتی تو بہت ہے لیکن کیا ہے کہ پوشتت جتنے کوالٹیٹیو گرین کو ملنا چاہیے سفی جیسے ایک پودے کو بنانے کے لیے سکترہ پوشتتوں کی ضرورت پڑتی ہے جمین کوئی چیز ڈیفیسینٹ ہے کوئی سفیسینٹ ہے پودے کو جنگ چاہیے کوپر چاہیے آئرن چاہیے ان کی اپلاد دیتا نہ ہونے کے کارل اس کی کوالٹی کھرا ہو جاتی ہے جو ہم پارمپارک یوریاک یا پارمپارک فرلائزت ڈالنے سے کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کیا ہے جمین میں ہم اوپر سے اسپری کرتے ہیں اسپری کرنے کے ساتھ جو اور ستھو ہیں سولہ ہے سترہ ستھو ہیں ان کی یہ اپیوگ سمتہ کو سب کو بڑھاتا ہے سب کا ساتھ سب کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو سب کی یونیورسل اپٹیک کرتا ہے اپوک کرتا ہے جس سے پودے میں جو اوپا جاتی ہے اس کی کوالٹی یوریا کا استعمال کیا وہ کراپ کی پتیوں پر گیا وہیں سے کریے شروع کر لے گا اس میں سر کیا ہے کہ جب یہ پتی پر ڈالتے ہیں یوریا کا کہتا ہے یہ یوریا کا آئینک فارمیشن پودہ آئین کے روپ میں لیتا ہے تو پودے پہلے وہ جمین میں جاتا ہے آئینک فارم میں سرنگ ہوتا ہے پھر پودے کی جڑے اس کو اوپر سرب لیتے ہیں اس کو جیسے ہی میں ڈالتے ہیں یہ پتی میں جا کر کے کھانے یوگ پودے کے بھاگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہاں پتی میں تو یہ کلیا جو ٹائم ٹیکنگ والی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس میں سمیش کم لگتا ہے پتی کے دونوں پر کام کرتا ہے پتی کے بیک سائیڈوں جسٹو میٹا ہوتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے اس کے دوارہ پتی کے دوارہ ہی چھدروں کے دوارہ پودہ اپجورب کرتا ہے اپسوشن کرنے کے بعد جو اندر جاتا ہے تو ان پتی کے اندر جو کنیائیں ہوتی ہیں کھانے بنانے والی پرکاس سنچلیشوں کے دوارہ یہ پتی میں پوری کنیا وہاں ہی تو ہو جاتی ہے اس لیے اس نے کیا ہے پودہ اپسوشن کرنے کے بعد اس ٹائم لگتا ہے اپٹیک کرنے میں یا کنورٹ کرنے میں اس کو پرورشت پودے کے پرورشت ہونے میں وہ اس میں کم ٹائم لگتا اور یونیورسل ہوتا ہے جب 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 جسی ریکوائرمنٹ ہے آئینک فور میں پتی میں چنجھ ہوتا ہے پتی کے جو کھدروں کا آکار ہے اس کے آکار سے یہ چھوٹا آکار کا ہے اس لیے جلدی سے پودہ اپسوشن کر لیتا ہے اور پورے پتی میں اس کا جب نروار ہوئے آپ نے ڈکٹر رمیش کے بارے میں بتایا تو کیا ان سے بات چیت ہوئی کہ کیا تھا ان کے دماغ میں سر اس کو بناتے وقت سر ان سے بات ہوئی روز انٹریکشن ہوتا ہے ان کے پریزنٹیشن بھی آتے ہیں اور انہوں نے ہر بی بی نار کے مادن سے انڈیا بھر کے سبی کسانوں کو جوڑا بھی اور سب کو اس کے بارے میں ایجوشیٹ بھی کیا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت سمیسے میرے دماغ میں یہ بچار آتا تھا کہ کسان لائن لگائے کھڑے ہیں یوریا نہیں مل رہا ہے کبھی کبھی کسان تو بہت سی جگہ ایسا دیکھا گیا کہ بغیر یوریا کے اپنے کھیت کو بوائی کر دیتے تھے یوریا نہیں مل پایا کیسے کریں چکڑے ہوتے تھے لائن لگتی تھی تو انہوں کا دماغ میں ان کے پہلے ہی سے تھا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ہم کسانوں کے لیے اپنی جو نینا ٹیکنولوجی ہم فارن میں ہیں بیجیس سینٹلوئی یونیورسٹی امریکہ میں کر رہے اپنے بھارت کے کسانوں کو کچھ ایسا دے سکیں کچھ اپنے ریسرچ کا اپنے ایسیوکیشن کا ان کو اس کا کچھ لاغ مل سکے تو انہوں نے بہت دن سے یہ کہہ رہے تھے ان کا کہنا کہ ہماری سولہ سال کی ریسرچ کا یہ آج میں نے جو پیٹنٹ کیا کروایا ہے کسانوں نے اس کو سراغ نہیں جنس پل ہے تب میں یہ سمجھ آیا کہ میری آج پر آہی سارسک ہوئی اور آنگے چل کے آنے والے سمجھ میں جتنے بھی پوچھ سکتے ہیں جو بھی پودک ریکوائرمنٹ ہیں دی اے پی تائپ دی اے پی نینو ڈائی نینو ڈائی کے لیو ڈائی امونیوم فارسفیڈ دی اے پی تو آنگے چل کے ان کا کہنا کہ ہم ڈی اے پی بھی کام کریں گے جو ڈی اے پی میں جو سرکاروں کا سرکار کا ایک ہے کہ آئے دگنی کرنے کا چونکہ دھیرے دھیرے پندہ پر لاغت کم ہوگی اب جیسے یہ سر دو سر میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پارمپرز یوریا ہے اس کی طولنا میں کہیں یہ مہنگا کو نہیں ہے نینو یوریا نہیں یہ سر ایسا نہیں ہے نینو یوریا دو ٹائپ سے سر تین ٹائپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگا تو ایسے نہیں سب سے پہلے کوہت کی بات چلےالیتا ہوں یوریا کی باری دو سے چھانٹھ روپیا پچاس پیسے کی کسان کو reci hältی ہے یہ دو سے چالیس روپی کا ہے ایک اکڑ کے لیے ہے وہ باری بھی ایک اکڑ کے لیے کوئی ہے یہ ایک اکڑ کے لیے ہے جس کو پہنے دو وگا ہے دو بیگا بولتے ہیں جر ڈو بیگا کے لیے یہ پہنے دو بیگا کے لیے ہے دو اسپری کرنا ہے تو مطلب دو سے چالیس بوری ایک اکڑ کے لیے وہ پچاس کلو کی بوری ایک دیہا کے لیے دو سے چھانچ روپے دی نمبر پرس نمبر سیکنڈ سر اس میں فیدہ یہ ہے کہ یہ جب نینو ایک تو یہ ہوگا پیسے میں دوسرا ہوگیا سر اپج میں پندرہ پرسنٹ اپج ہی زیادہ ہے تو یہ ترم اگر پیسے میں دیکھیں تو دوسرا فیدہ ہوگیا تیسرا فیدہ سر یہ ہے کہ جو یہ جمین میں جا کر کنکر پین بہارڈ بناتا ہے جو بھی بناتا ہے نائٹیٹ کا کنٹینٹ بڑھاتا ہے پولوشن کریٹ کرتا ہے وہ پولوشن پھری ہو جائے گا تیسرا فیدہ ہوگیا سر چوہسا فیدہ سر یہ ہے بھارت سرکار کو بہت زیادہ سر انزام دینا پڑتا ہے لوڈ دیتا ہے تو بھارت سرکار کا ایک گیر انزامت سے سرکار بنا لے گی تو کسان سرکار کا لوڈ چوہسا کی سر 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 بڑی پانچن جو آپ بات کہہ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے بڑی لمبی لمبی سا لائن رہتی ہے میں نے ہر جگہ دیکھا مالوہ نیوانک پیشان پیشان کو تین دن میں یہاں بھوائی ہوتی ہے پتچیس تار پتچیس جون کو سرو ہوگا سات جولائی تک سویا بین کی سہ سات جولائی تک ختم ہو جاتی ہے پتہ چلا اس ٹائم کسان کے پاس یوریا نہیں بچائے وہ لائن میں لگا ہے وہاں پہ اور یہاں کھیت کی سب تک بھوائی پانی ہو گیا سب ہر کھتائی بھوائی بینہ روح خات کے بہدے نہیں بہدے تو پر کسی طرح سے لائن میں لگے تو یہ سب سمجھنی جات اس نینو پروڈکٹ سے نینو یوریا لیکوڈ سے کسان کو ملے گا اور کسانوں سے اس کو بہت جگہ اپنے آپ بھی پریوک کیا ہے اور بتائے کہ نیسہ وچھا ہے جلدی سیلدی مارکٹ میں آ جائے اس کا ہم جلدی سیلدی اپیوک کریں ایسا کسانوں سے فیڈبیک کہیں کہیں ملا ہے اور ٹرائل سے بھی ملا ہے ابھی کامرسیل اس کا جو سیل کے حساب سے کسانوں کو اپلقد کرانے کا جلدی سے مد بردیس میں ہونے والا ہے یہ بڑی سماسیا جو یوریا کے ساتھ ڈی اے پی جی صاحب کے ساتھ بلیک میں مل رہی ہے تو سہج سلط اپلقد ہو جائے اس کے لئے کوئی درستہ بنائی آپ نے سر اس کا کیا ہے کہ اپلقدتہ کی جیسے بات کر رہے تو وہاں سر کلول جو مدر پلانٹ ہے اس کو کا وہاں پر اس کا تین لاکھ بوٹل پر ڈے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے انڈیا بھر کے لئے ایک ہی پلانٹ سے جا رہا ہے ہر اسٹیٹ کے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو بنایا جا رہا ہے اس کی کیپاسٹی بنانے پروڈکشن کی بہائی بھی جا رہی ہے دیکھنے کی بات جا رہی ہے جیسے ہر اسٹیٹ میں جو بھی سیل کے چینل سے ہیں جیسے اس کو کا مارکٹنگ سسائیٹی کے کوپریٹیو سسائیٹی کے دورہ اس کو کا سیل ہوتا ہے مارفیڈ کو دیتے ہیں مارفیڈ کوپریٹیو سسائیٹی جاؤں میں دیتے ہیں ان کے سروں بانٹتے ہیں اس کو کچھ کچھ سنٹر ہیں ستر اس کو ای بجار سنٹر ہیں پردان منتری کے ساتھ کوئن سب تھا آئی منڈیگا ستر مدھبردیش میں سب ستر کسان اس کو کسان بجار کی سنٹر ہیں جو اس کو خود کے سیل سنٹر ہیں ان کے مادیم سے ہم کسان کو ہر ڈیسٹک میں سر ہمیں سنٹر بنا رکھے ہیں پوچھ ان کی فرنچائزی ہیں تیس ستر اس کو ای بجار سنٹر ہیں تیس فرنچائزی ہیں تو ایسے ایک سو تین سنٹر تو خود کے اس کو کے ہیں جن کے مادیم سے ہم کسان کو اپلد کرائیں گے دوسرا سر ایفکو کا ایک جوائنڈ بینچر ہے سایوگی سنسٹا ہے اس کو آئی ای 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 ف بی سی کہتے ہیں آئی ای 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 ف بی سی موستہ تھیر پروڈکشن کام کرتے ہیں موستہ اور ساتھ میں وہ اپنا بانکی کا کام کرتے ہیں پرسہ روپڑ کام کرتے ہیں ناوارڈ کی پروڈکٹ ہے لیکن اب ان کو فرنچائزی ہیں سکوریں دے دیا ہے کہ آپ بھی فرلاجر کا کام کریں گے ایسے ان کی سنکھیا 704 ہے اس ٹائم مت دبرگیس میں 704 سینٹر ہیں ان سینٹر کے دوارہ سنچائز یہ ہر ڈیسٹنگ میں بلوگ میں پوٹینچل کے حساب سے کسان کی ریکوائرمنٹ ہر ڈیسٹنگ میں دو دو تین تین چار جگہ بلوگ لیویل سے ہیں وہاں پہ یہ پہنچا جائے گا اور ان کے دوارہ یہ کسان تک سر پہنچے گا یہ کسانوں کی بات ہوگی کسانوں کی بات کرتے ہیں کسانوں کی بات کرتے ہیں گھروں میں بھی سوکیاں بات کرتے ہیں وہاں بھی یہ کارگر سابط کرتے ہیں بلکہ سر اس کا ہر فصل پہ ہر اورچرڈ پہ ہر بات کرتے ہیں سب پہ پرکشل کر کے دیکھ لیا گیا ہے سب جگہ اس کا پازیٹیو دھناتمنگ ریزلٹ ہے اچھے پرلام آنے کے بعد دھیرے دھیرے آنے والے سمجھ میں مینجمنٹ ایسا بھی سوچ رہا ہے کہ اگر بات کرتے ہیں ان میں بڑے بڑے سپریئر کیسے کیا جائے تو اس کی آنگے آنے والے سمجھ سے ایسے بیوستہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہم ایسی بیوستہ چاہے ڈرون سسٹم ہو ڈرون سے کرائیں یا پاور سپریئر ہوں کسی ایک مادیم سے ہم ان کسان کو اس کے ساتھ وہ بھی کسی یونجنا کے تحت ابلابد کرائیں گے انترویو ابلابد کرائیں گے چاہے وہ کب تک ملنا شروع ہو جائے گا سر یہ اپنے سٹیٹ میں ابھی اسی اگلے بیوستہ آنا شروع ہو جائے گا آنگے جو آج مندے کل سے ہے کل اس کا وضبط دخاتن مجھے بردیش کے لیے معنی منتری کی جوارہ ہوگا تو یہ اگلے بیوستہ سہ ساتھ دن میں سہ ساتھ دن میں سیل سینٹر پہ کوپیٹی سسائٹی پہ سکو کل سینٹر پہ چواری جی آپ نے بہت بہت آبھار آپ نے بہت مہتپون جانگاری دی اور میں نے ٹیکنولوجی کے قرآن اب یوریا بھی نینو ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسانوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے اور تمام سارے جھنجتوں سے کسان اس کا اعمال کر کے مخت ہو جائیں گے اور جو ایک بات ہمارے پردھان منتری جی مدبردش کے محمد کی دکاتار کہتے ہیں کہ کھیتی کو کیسے لاپ کا دھندہ بنایا جائے تو یہ کھیتی کو لاپ کا دھندہ بنانے میں بڑی سائیہ ہوگی آپ کا بہت بہت آبھار اور آپ دیکھتے لیے دخل نیمہ نمسکر سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پریارٹی باقی سب بات میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے لائی سی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑھنوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو موسیقی موسیقی